اومن ایمپائر سے لے کے آٹومن ایمپائر تک سکندر سے لے کر ہٹلر تک دوستو دنیا کے ہر لیڈر کی ایک ہی چاہت رہی ہے کہ اس کا ایمپائر سب سے بڑا ہو ویسے تو اب دنیا کافی بدل چکی ہے بہت سے نئے خائدے خانون آگئے ہیں دنیا میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے انٹرنیشنل سنگچھن بھی بن گئے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے دیشوں پر خبزہ کرنے کی چاہت آج بھی بہت سے دیش رکھتے ہیں پھر چاہے وہ پریٹیش آرز ہو یا چائنیز ہو مگر ایک طرف ہے وہ دیش جو اتنے کمزور ہے کہ ان پر جب بھی کوئی چاہے حملہ کر کے خبزہ کر سکتا ہے لیکن ایسے دیشوں پر خبزہ کر کے بڑے دیشوں کو کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہونے والا وہی دوسرے طرف کچھ ایسے دیش بھی ہے جن پر حملہ تو کرنا بہت دور ہے بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے سے پہلے بڑے بڑے دیشوں کو سوچنا پڑتا ہے اور اگر کوئی ان پر حملہ کر بھی دے تو بھی ان دیشوں سے چیتنا ناممکن ہے اس کی کئی وجہ ہے جیسے ان دیشوں کی طاقتور آرمی طاقتور دوست اور سب سے ہم ان دیشوں کی جیوگرافیکل لوکیشن چلیے آج ہم آپ کو بتاتے کہ آخر وہ کون سے ایسے دیش ہے جن پر خبزہ کرنا ناممکن ہے نمسکار دوستو سواگے تھے آپ کا دیفیکٹ لینڈ پر بھوٹان دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انکنکرابل دیشوں کی اس لسٹ میں بھوٹان کو کیشش سامل کیا جا سکتا ہے ساؤدھی اسٹیشیا میں بسیس دیش کے پاس کوئی بڑی آمی نہیں ہے ایر فورس کے نام پر صرف دو ایرکرافٹ ہیں اور ایک بھی آرمی ٹینک نہیں ہے تو پھر اس سے جیتنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے چلیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں دوستو ہم نے آپ کو کئی فیکٹرز بتایا تھے جسے آرمی دو سٹ اور چیوگرافکل لوکیشن بھوٹان کی آرمی میں تو محض چھہزار سینک ہیں لیکن باقی دو فیکٹر ہیں جو بھوٹان کو مضبوط بناتے ہیں بھوٹان دنیا کے ان جنندہ دیشوں میں سے ایک ہے جن پر کبھی کسی دیش نے خبضہ نہیں کیا سترہ سو میں بریٹش ایمپائر نے اس دیش پر حملہ کیا تھا بسکلی اس دوران انہوں نے زیادہ در دیشوں پر یہ املا کیا تھا لیکن وہ بھوٹان پر خبضہ کرنے میں خامیاب نہیں ہو پائے تھے اور آج کے دور میں بھی بھوٹان پر خبضہ کرنا اسی لئے ناممکن ہے کیونکہ ایک تو اس پر ہمالے کا سائے ہے ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور اسی لئے اس پر کسی کا جانا ناممکن ہے دوسرا اس دیش کی سرکشہ بھارت بھی کرتا ہے بتا دے کہ انڈیا بھوٹان کو ہتھیار اور پیسوں کی مدد بھیجتا ہے سادی بھوٹان کی چھوٹی سی آرمی کو ٹریننگ بھی دیتا ہے یعنی ایسے میں بھوٹان پر کسی دیش کا خبضہ کرنا بھی ان مشکل ہو سکتا ہے دوستو انگریزوں اور مغلوں سے لے کر امریکہ تک نہ جانے کتنے ہی دیشوں اور سامراجی افغانستان پر خبضے کے ارادے سے افغانستان میں خسے ہیں لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے اور کسی نے ایکی چیز ثابت کی ہے کہ افغانستان کو the graveyard of empires کیوں کہتے ہیں جی ہاں دوستو افغانستان کو سامراجیوں کا خبرستان بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بریٹش ایمپائر سوویت سنگ سے لے کر مغلوں تک نہ جانے کتنے دیشوں اور راجاؤرہ افغانستان پر حکومت کرنے کی کوشش کی لیکن سب کو موکی کھانی پڑی تھی افغانستان کو جو چیز اجے بناتی ہے وہ اس کی چیوگرافی افغانستان میں بڑے بڑے باؤل جیسے ریگستان ہے اور ساتھی بیہ درکیلے اور سیدھے پہاڑ ہیں جو کہ کسی بھی دیش کا افغانستان میں خسنا نام ممکن بنا دیتے ہیں 1839 میں جب بریٹن نے افغانستان پر خبزہ کرنے کے لئے اپنے سولہ آزار سینک بھیجے تھے تو اس میں سے صرف ایک سینک ہی واپس آیا تھا ساتھی افغانستان میں بہت سے سنگٹھن ہیں جسے تالیبان اور موجاہی تین یونائٹیڈ کاؤنسل جو اپنے دیش میں کسی کے بھی گھسنے پر مرنے مارنے پر اتار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی پاور کو کھونے کا ڈر رہتا ہے تو اگر آپ افغانستان میں گھستے ہیں تو آپ کو ان سب سے لڑنا پڑے گا جو کسی بھی دیش کے لئے ایک خطرناک چنوٹی سے کم نہیں ہے سویٹزرلینڈ دوستو سویٹزرلینڈ تین چیزوں کے لئے سب سے زیادہ فیمس ہے سویس چاکلیٹ سویس ووچز اور تیسری ہے وارڈ پالٹکس کی اس کی نیوٹرالٹی تو ایسے میں سویٹزرلینڈ کے پاس باقی دیشوں سے زیادہ فیکٹرز ہیں جو اسے impossible to conquer بناتے ہیں اس دیش نے خود کو کبھی کسی بھی طرح کی ہنسا میں شامل نہیں کیا یہی ریزن ہے کہ سویٹزرلینڈ کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے اور یہ ایک ایسا دیش ہے جس کے ساتھ فرانس, جرمنی, یوکے, یو ایس جیسے تباہ ہم سوپر پاور دیشوں کے اچھے رشتیں ہیں ایک فیکٹری یہ بھی ہے کہ باقی سبھی سوپر پاور دیشوں کے اچھے خاصے monetary assets تو ایسے بھی اگر کوئی دیش سویٹزرلینڈ پر اٹیک کرتا ہے تو ان شکتشالی دیشوں سے بھی اسے پنگا لینا پڑے گا اور شاید اسی لئے ابھی تک کسی بھی دیش نے سویٹزرلینڈ پر حملہ نہیں کیا اور اگر کسی ہی طرح کوئی دیش حملہ کر بھی دیتا ہے تو سویٹزرلینڈ جانتا ہے کہ اسے اپنا پچاؤ کیسے کرنا ہے ویسے دیکھا جائے تو سویٹزرلینڈ پر حملہ کرنا اس کے بھاگولک پرستیتی کی وجہ سے بھی بہت مشکل ہے اس کی سینا چھوٹی ہے پر اس میں ایک لاکھ پچاس ہزار سینک اور ایک سو چھپن ائرکرافٹ ہے لیکن ان سے لڑنے سے پہلے دشمن کو الپائن کے پہاڑوں پر جانا ہوگا اور ان پہاڑوں میں برفیلے موسم میں لڑنا کسی بھی دیش کے لئے بہت مشکل ہوگا وہاں ان پہاڑیوں میں لڑنے کی آدت سویٹزرلینڈ کی سینہ کو تو ہے پر اس کے علاوہ پہاڑوں کے بیچ چھپے ہوئے بانکروں میں سینہ 24x7 تینات رہتی ہے اسی لئے حملہ بردیش کو پہلے ان سب سے نپٹنا پڑے گا کیانیڈا دوستو کیانیڈا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے جو 10 لاکھ کلومیٹر میں فیلا ہوگا ہے اور یہاں کی آبادی لگ بگ 3.7 کروڑ ہے ویسے تو کیانیڈا بڑا شانتی پسند دیش مانا جاتا ہے دوستو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیانیڈا کسی بھی طرح سے کمزور ہے نہیں بلکہ کیانیڈا کو انویٹ کرنا اتنا مشکل ہے کہ اگر اس کا کوئی دشمن ہوتا تو بھی وہ کیانیڈا پر حملہ کرنے کی خلطی نہیں کرتا اس کی دو بڑی وجہ ہیں پہلی اس کی جیوگرافیکل لوکیشن اور دوسرا امریکہ کیانیڈا تین طرف سے پانی سے گرا ہوا ہے اور چوتھی طرف ہے امریکہ اگر آرمی کی بات کریں تو اس کی آرمی میں کیول 95000 سینک ہے لیکن اسے اپنی سرکشہ کیلئے اپنی آرمی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ دیش بہت ہی بڑا کافی جنگل اور برفیلے موسم کی وجہ سے اسے جیت پانا دشمن کی بس کی بات نہیں اور اس کا پڑوسی دیش امریکہ ہے جو کی دنیا کا سب سے طاقتور دیش مانا جاتا ہے اس سے کیانیڈا کی کافی اچھی دوستی ہے اسی لئے اگر کوئی دیش کیانیڈا پر حملہ کرتا ہے تو اسے امریکہ کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا نورٹھ کوریا دوستو نورٹھ کوریا کے سپریم لیڈر کیم جونگ ان کے سر پھرے پن کے بارے میں تو آپ نے سنے ہوگا مگر ان کے سر پھرے پن کے علاوہ یہ بات بھی جگ ظاہر ہے کی وہاں کے آرمی بہت طاقتور ہے نورٹھ کوریا کی دشمنی دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں سے ہے پر پھر بھی آج تک اس پر حملہ کرنے کی کسی بھی دیش کی ہمت نہیں ہوئی ہے کیونکہ نورٹھ کوریا کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑے آرمی ہے ان کے پاس سات لاکھ سے زیادہ ایکٹیو اور پیتالیس لاکھ سے زیادہ ریزرڈ ملیٹری فورسز ہیں اس کے علاوہ بیالیس سو ٹینک چار سو اٹھاون فائٹر پلین نو سو سو سٹ بیٹل شیپ اور آٹھ نیوکلئر وار ہیٹس ہیں جنہیں چلانے میں یہ ذرا بھی تیر نہیں کریں گے بتا دے گی نورٹھ کوریا ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو اور تیس کلومیٹر میں فیلہ ایک دیش ہے جس کی آبادی ٹو پائنٹ فائف کروڑ ہے اتنے سخت خانون ہونے کے بعد بھی نورٹھ کوریا کی چنتہ اپنے پریسیڈنٹ کیم جونگ ان کو بہت زیادہ مانتی ہے اسی لئے جنتہ کا پورا سپورٹ بھی کم جونگ ان کے پاس ہے انیس سو پجاز میں کوریا یودھ کے وقت بھی ساؤتھ کوریا اور امریکہ مل کر بھی نورٹھ کوریا پر خبزہ نہیں کر پائے تھے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس چھوٹے سے دیش پر آکرمڑ کرنا کتنا مشکل ہے دنیا کے سب سے خوبصورت دیشوں میں ایک آسٹریلیا گو بھی چیتنا ناممکن ہے اس کی وجہ اس کی آر بھی نہیں بلکہ اس کی جیوگرافی ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کے آس پاس ایسا کوئی دیش بھی نہیں ہے جو ان سے پنگا لینے لائک ہو طاقتور کنٹریز میں گنے جانے والے چائنا، انڈیا، جیپین جیسے باقی سبھی دیش آسٹریلیا سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں اس کے علاوہ ہر کوئی دیش آسٹریلیا پر حملہ کر بھی دے تو وہ خود کوئی مسئیبت میں ڈال لے گا کیونکہ آسٹریلیا کے آٹھ پرسنٹ پاپولیشن سمودھر کے کنارے بس شہروں میں رہتی ہے اور بیچ کا آسٹریلیا ایک دم خالی پڑا ہے جو کہ ہزاروں کلومیٹر کا ریگستان اور جنگل والا علاقہ ہے اس میں کہاں کہاں پر آسٹریلین آرمی کا بیس ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور ورلڈ وار ٹو کے دوران جب جیپین نے آسٹریلیا پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا تو انہی کی وجہ سے جیپینیوں کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا تھا اسرائیل دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایک پورا دیشی آرمی ہو تو جنگ میں وہ کسی دیش کا کیا حال کر سکتا ہے جیہاں ایسا ہی ایک دیش ہے اسرائیل دوستو اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا دیش ہے اور اپنے آس پاس کے سب ہی دیشوں سے اس کی دشمنی بھی ہے پھر بھی اب تک اس پر کوئی بھی دیش خبضہ کرنے میں خامیاب نہیں ہو سکا کیوں جبکہ اس کی آرمی میں کیول دو لاکھ سینک سے بھی کم ہے ہم بتاتے ہیں کیوں دراصل اسرائیل کی ہر عورت کو کم سے کم دو سال اور ہر آدمی کو کم سے کم تین سال آرمی میں رہنا کمپلسری ہوتا ہے اس لئے اس دیش کے ہر ناغرک کے پاس ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے اور دوسری اور اس کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور دیش امریکہ کا ابھی پورا سپورٹ ہے اس کے علاوہ اس دیش نے دنیا کا سب سے ایڈوانس ملٹری ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے یعنی یہ دیش ایک سرکشہ کا وجہ سے کھیرا ہوا ہے اس میں کوئی بھی مسائل آئی ہی نہیں سکتی اس لئے اس پر خبضہ کرنے ناممکن ہے دوستو انڈیا سے بھی جیت پارا لگ بھنگ ناممکن ہے اس کی وجہ انڈیا کی چیوگرافی اور اس کی آرمی ہے انڈیا کے پڑوسی دیش پاکستان اور چائنہ کئی بار بھارت پر حملہ کر چکے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ انڈیا آرمی کے پاس چودہ لاکسینک حریب دوہزار فائٹر پلینز اور سولہہ ہزار لینڈ آرمی اور بہت سارے نیوکلئر ویپن بھی ہیں اب بات کرتے ہیں جیوگرافی کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا کے اتر کی طرف کا زیادہ تر بھاگ حوالے سے گھرا ہوا ہے جو کی دنیا کے سب سے اچھے پہاڑوں میں سے ایک ہے اور اس خطرناک پہاڑ میں انڈیا آرمی رہتی ہے یعنی دشمن دیش کے اتر کی طرف سے آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اور دکھشڑی علاقے کو ملا کر انڈیا تین طرف سے سمدر سے گھرا ہوا ہے جہاں پر دو سو ستتر شپ نیوکلئر اٹیک کرنے والی سم مرین اور ائرکرافٹ والی نیوی ہیں اور اس سے جیتنا لگ بھگ ناممکن ہے رشیا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روس سے جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک یعنی نیپولین اور ہٹلر کا ادار انڈ لے سکتے ہیں نیپولین اور ہٹلر نے اپنی بہت طاقتور آرمی کے ساتھ روس پر خبزہ کرنا چاہتا لیکن انہیں واپس لوڈنا بڑا تھا روس کی سیفٹی کی سب سے بڑی وجہ اس کی جیوگرافی ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر زمین پہاڑوں اور جنگلوں سے گری ہوئی ہے ورلڈ وار ٹو کے سمیں ناکزیس کے روس پر حملے کے بعد روسی آرمی نے ان سے لڑائی نہیں کی بلکہ پیچھے اٹ گئی کیونکہ وہ جانتی تھے کہ ہٹلر کی آرمی ان کے اتنے بڑے دیش کو پاہر کرتے ہوئے نہیں جیت پائے گے بلکہ ان کے بہت سے سینے ایک تھنڈ کی وجہ سی مر جائیں گے اور ناکزیس کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا اور ایسا ہوا بھی دوستو آج آپ کو بتا دیں کہ رشیہ دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے جو سیونٹین پوائنٹ وان ملین کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس وقت رشیہ دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور دیش ہے اور سب سے زوری بات دنیا میں سب سے زیادہ پرمانو ہتھیار بھی رشیہ کے پاس ہی ہے ایسے میں ان سے پنگا لینا کوئی بھی دیش نہیں جائے گا دوستو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور دیش ہے دنیا کے سب سے بڑی ایکانومی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا دیش بھی ہے جس کی آرمی میں لگ بک چودہ لاکھ سینک ہیں اور ان کے پاس سات ہزار سے زیادہ نیوکلئر ویپنز بھی ہیں جن میں سے دو کا یہ استعمال بھی کر چکا ہے اب آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کتنا طاقتور دیش ہے ساتھ یہ امریکہ کے آس پاس ان پر حملہ کرنے کے لائک کوئی اور طاقتور دیش ہے بھی نہیں اور جو اس دیش پر حملہ کرنے کے لائک ہیں وہ اس سے کافی دور ہیں اور بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کے سمندر ہیں جنہیں پار کر کے آنے کے بارے میں کوئی سوچے بھی تو اسے پانی کے بیچ چھپی امریکہ کی ہائی ٹکنالوجی ایڈوانس سب مرین سے بچنے کی تگلی پلاننگ کرنے ہوگی اس لئے اس دیش پر حملہ کر کے اس سے جیتنا ناممکنی کہا جا سکتا ہے دوستو یہ تھے دس دیش جن پر فتح حاصل کرنا کسی بیدیش کے لئے لگ بگ ناممکن ہے اس کے علاوہ چائنہ, ایران, جپان اور ینائٹیڈ کنگڈم بھی ایسے دیش ہیں جن کو جیتنا کافی مشکل ہے ان کے پاس ایڈوانس ملیٹری ایئر فورس اور ہتھیاروں کے ساتھ ایسی چیوگرافی ہے جو انہیں اجائے بناتی ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کونسا دیش سب سے زیادہ خطرناک اور impossible to conquer لگا اور ساتھ ہی اپنے دوستو کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور دی فیکٹ لینڈ کی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے سبسکرائب برن با کلک کر کے بیل آئیکن دبائیں چلیے فلال کے لئے پاس اتنا ہی جلدی لوٹیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیا بات